ایک حدیث آتا ہے وہی لوگ ہوں گے جو بہت خوش ہوں گے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو کیا جو شرک کرنے والے ہیں ان کو وہ وسیلہ نہیں ملے گا شفاعت بولے آپ شفاعت آپ نے جو حدیث کوٹ کیا صحیح بخاری کہدیس ہے ابو حیرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احق انہ سے بے شفاعتی کا یا رسول اللہ کہہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کے حق دار کون لوگ ہوگی تو صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی ابو حرہ رضی اللہ کی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے لحرسی کا علی الحدیث کیونکہ حدیث کا آپ کو بہت شوق ہے آپ بہت حریف ہوتے حدیث کے بارے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احق انہ سے بے شفاعتی ہوں میں قیامت قیامت کے دن میرے شفاعت کا حق اس کو ہوگا کہ من قال اللہ اللہ جو اس نے لا الہ لیلہ کا سچے دل سے یعنی شرک نہیں کیا یہ حقیقت ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے چلے یہ شرط ہے کہ وہ شخص موحد ہو اگر کوئی مشرق ہے شرک پر اس کی موت ہوئی ہے توبہ نہیں کیا ہے تو اس کی سفارش اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکتے انبیاء اس کے لئے سفارش نہیں کر سکتے جی مگر حدیث میں حدیث میں اس کے لفظ نہیں آتے شرک کے بات وہی ہے نا جس نے کہا لا الہ اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں ہے وہ سب سے خوش ہوں گا یعنی اس کا مطلب بھائی بھائی وہ یہ مسئلہ تو بہت کلیئر قرآن میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیا گیا ان اللہ تو اس کے ذمین میں اس کے عموم یہ بات کلیئر ہے کہ جب اللہ شرک کو معافی نہیں کرنے والا ہے اگر شرک کے آدمی کی افات ہوئی ہے جب شرک کو معافی نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اینڈنگ بتایا اللہ تعالیٰ نے پروسیزر نہیں بتایا ٹھیک ہے پروسیزر جو بھی اس کے پہلے لیکن اینڈنگ کیا ہے یعنی لاشٹ فیصلہ اللہ کا کیا ہے لاشٹ فیصلہ یہ ہے کہ مشرک کو نہیں معاف کرے گا تو مشرک کو معاف نہیں کرے گا تو مشرک کے حق میں اللہ تعالیٰ اجاجت بھی نہیں دے گا اور شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجاجت سے ہوگی دیکھئے شفاعت اللہ کی اجاجت سے ہوگی اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تیہ ہوگا کہ کس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے اب ادھر اللہ نے کہا مشرک کی شفاعت مشرک کی مقفرت نہیں ہوگی غیر دی بات ہے جب مشرک کی اللہ مقفرت نہیں کرے گا تو مشرک کے لئے شفاعت کی اجاجت سے دے گا تو شفاعت کس کے بارے میں کرنا ہے اور شفاعت کون کرے گا اور کیا کرے گا یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں کلیے رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز شرک اور توید والی بات ہے اور دیگر رہے ہیں جی بلکل یہ confusion تھا کہ اگر کوئی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا میں اسے معاف نہیں کروں اس کی مغفرت نہیں ہوگی تو پھر کہ شفاعت سے میرا confusion یہ تھا کہ شفاعت سے کیا پتا شرک والی کے بھی مغفرت ہو جائے نہیں نہیں دیکھیں شفاعت کے مسئلے کو بھی سمجھ لیجی آپ کی شفاعت کیا ہے شفاعت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں تائے کر رکھا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالوں گا یا اس کو جہنم میں سے کبھی نہیں نکالوں گا اور پھر شفاعت کے ذریعہ وہ جہنم سے نکل جائے گا ایسا نہیں ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے پلان میں already ہیں بات کی نویت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دم بلکل کلیر اور نمائع کر دیا اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے مقام کو مقام رسالت آخر کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نمائع کرے گا مثال میں تو کوئی مماثلت نہیں ہے صرف فہم کے لیے کہ جیسے ہم نے انعام دینا تیہ کر رکھا ہے پھلا لڑکے اول آیا ہوا ہے دوم آیا ہوا ہے اس کو تشجیح انعام دینا اصلہ افضائی کا انعام تیہ ہے اب ہم کسی معزز شخصیت کو یا کسی درمیانی شخصیت کو بلاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے انعام دیا جا رہا ہے تو یہ جو آپ کے ہاتھوں سے انعام دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ہوں گے تو انعام نہیں ملے گا تو اس میں دونوں طرف سے ہے تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام اس لئے اللہ کے رسول کہتے تھے نا کہ میرے لئے جو ہے وسیلہ کی دعا کرو کہ وسیلہ ایک مقام اور وسیلہ کیا ہے وہ اس مقام میں اللہ کے رسول شفاعت ہی کریں گے جو مقام ہے وہ شفاعت ہے تو مقام شفاعت جو ہے اس پہ اللہ کا رسول کو فائز کیا گیا ہے نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ نے جانم کا کیا ہوگا اس کا جنت کا ہو جائے گا اور جس کا جنت کا اس کا جانم کا ہو جائے گا اور یہ تھا کہ جیسے قرآن میں ہے تو اللہ تعالی انہوں کو وہ وسیلے کا جس سے وہ راضی ہوں گے تو کیا اسے کوئی possibility ہے کہ جیسے کی میں پتہ اس شفاعت تو کیا possibility ہے کہ کوئی اور جس سے اللہ راضی ہے اس کو یہ موقع ملے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ علیہ حضر دے کچھ دوسرے کی طرح کی شفاعتوں کا شفاعت عزمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں شفاعت تو وہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کچھ دگر طرح کی شفاعتوں اللہ علیہ حضر دے گا تو لوگ کر سکتے ہیں جی اب دنیا میں کون سا وسیلہ جائز ہے بس یہ تھوڑا کنفیشن کا زہد بھائی سے پہلے کمینٹ آپ دیکھ لی جائیں سٹارٹنگ میں ہے تو اس میں آپ کو مل جائے گا جواب اچھا اللہ ایک تو بتایا اس میں اگر آپ چاہتے ہیں جو صبر کا وسیلہ ہے نماز کا وسیلہ ہے اللہ کی اسماع و صفات کا وسیلہ ہے دعا کا وسیلہ ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ ہے کسی نیک بندے کی دعا کا وسیلہ ہے یہ سارے وسائل جو ہیں یہ سب دنیا میں سارے وسیلہ مستیار کر سکتے ہیں جی جزاک اللہ یہ ہوئی ہے